بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں جو نئے قوانین لیبر لوگ کے لیانے سے تبدیل ہو رہے ہیں اس کے مطابق ایک اہم خبر آئی ہے جس کا جاننا غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ افراد جو اپنے اکاموں سے جو متعلقہ ان کے پروفیشنز ہیں ان کے پیشے ہیں ٹیکنیشنز ایکس و ای زیڈ آپ کا کوئی بھی اگر پروفیشن ہے اور اس کے ہٹ کے اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں ابھی تو فیل وقت یہ کام چل رہا ہے آنے والے دنوں میں اس میں بڑی مشکل پیدا ہونے جا رہی ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے معاہدے ان کی کمپنیوں سے اب ہوں گے چودہ مارچ دوہزار اکیس کے لحاظ سے اس میں کافی زیادہ تبدیلی ہوگی وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اکاموں کے مینی کچھ اور ہیں اور وہ کام کوئی اور کر رہے ہیں ان کے معاہدے مکتبہ عمل میں کیا ریجسٹرڈ بھی ہو پائیں گے یا کہ نہیں یہ ایک اہم بڑی مشکل غیر ملکی افراد کو بھغت نہ پڑ سکتی ہے لہٰذا اس حصے میں دوستو مزید جو اطلاعات آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا مزید اہم ترین معلومات اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کی جا رہی ہیں ویڈیو پوری دیکھی گا تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے اکامے کے مینی سے ہٹ کر کسی اور جگہ کام کرتے ہیں پہلے ان کے ایگریمنٹ میں کچھ اور لکھا جاتا تھا جو وہ کمپنی کے ساتھ معایدہ کرتے تھے اکامے کا پروفیشن کچھ اور ہوتا تھا تو یہ تمام صورتحال چل رہی تھی مگر اب جو نیا نظام آنے جا رہا ہے اس کے مطابق وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اکامے کا مینی اور ان کے ایگریمنٹ کا مینہ تقریبا ایک جیسا ہونا چاہیے مطلب وہ تمام لوگ جن کے اکاموں کا مینی فور زیمپل ٹیکنیشن یا انجینئرز ہیں ان کے کام کی نویت بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے جو کہ ان کا اکامے کا مینی ہے اور ایگریمنٹ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی رد و بدل ہوگا تو نئے معایدے کا جو سیٹ اپ سعودی مکتبہ عمل کی جانب سے جاری ہونے والا ہے اس میں مشکل ہو سکتی ہے ایسے غیر ملکی افراد کو جو بھی قوانین لیبر لوگ کے لحاظ سے ہیں اس سے انہیں مشکلات ہوں گی لہذا وہ تمام غیر ملکی افراد اپنی کمپنی اور کفیلوں کے ساتھ اسی لحاظ سے ایگریمنٹ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے اس ایگریمنٹ اور اکاموں کے مہنی کی وجہ سے کوئی بڑی مشکل نہ ہو یہ ایک اہم اطلاع تھی جو آپ تمام بھائیوں کو سے شیئر کر دی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام